حضرت عمر کے پاس بھی پیسے تھے کہتے ایک دن ایسا آیا مال کچھ زیادہ تھا اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا دن آیا حضرکار علیہ السلام نے اعلان کیا غزوہ تبوک کا موقع ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو حضرت عمر کہتے ہیں ہر بار سیدن عبوبکر صدیق آگے بڑھ جاتے ہیں آج موقع اچھا تھا پیسے بھی اچھے تھے ہاتھ کھلا تھا آدھا مال لے کر آقا کی بارگاہ میں آگئے نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیا اے عمر کیا لائے ہو کہ حضور گھر میں جو کچھ تھا آدھا لے آیا ہوں تھائی پرسنٹ زکاة لوگوں کو بھاری پڑتی ہے عمر فاروق پچاس فیصد لے کر پہنچ گئے تھے کہتے ہیں اب انتظار تھا کہ آج عبوبکر صدیق کیا لاتے ہیں یہ کیسا کمپیٹیشن ہے دیکھو نا یہ کیسا مقابلہ ہے کرے نہیں ہے مقابلہ اس کو بنا تھوڑی ہے ہم گاڑیوں میں منگلوں میں فیکٹریوں میں مقابلہ کرتے ہیں وہ جنت میں آگے بڑھنے کا مقابلہ کرتے تھے حضرت عبوبکر صدیق اب آئے اپنے سر پر سامان لے کر آئے نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیا اے ابوبکر کیا لائے ہو کہ حضور گھر میں جو کچھ تھا سب لے آیا اے ابوبکر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے صدیق اکبر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں حضور گھر والوں کے لئے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے یہ کیسا جذبہ تھا آؤ نا مقابلہ کرنا ہے تو یہ کرتے ہیں نا ہم نیک لوگوں کو دیکھ کر اپنے دل میں جذبہ پیدا کریں کہ میں ایسا بنوں گا اس لڑائی سے اس کمپیٹیشن سے نکل جاؤ کہ وہ کیوں آگے نکل گیا وہ کیوں پیچھے رہ گیا حسد کریں گے تو بربادی مقدر ہوگی